بریک کے بعد خوش حامدید کیوں خرابی ہوئی ہے کہ تمام میگا پروجیکٹ پہ انہوں نے عربوں روپے لگا دی ہے پورے پنجاب کے جس میں انہوں نے اورینٹرین بنانا شروع کر دی تین سو روپے سے میٹرو بنا دی جو لاس پہ چل رہی تھی وہ لاہور کی عوام کی ڈیمانڈ نہیں تھی وہ اگر ایک لاکھ افراد اس پر سفر کرتے ہیں ضرور کرتے ہیں لیکن وہ ترجیح بنیادوں پر کام ہونا چاہیے تھا ترجیحات کا جو تائین ہے وہ اقتدار میں رہنے والوں کا کام ہونا چاہیے جو بالکل اس میں فیل ہو چکے تھے اور الٹا جیسے آپ نے کہا ہے کہ لاہور ویسٹ مینیمن کمپنی جو دو ڈھائی عرب روپے سے چلتی تھی وہ اس وقت پچاس عرب روپے کے خسارے میں ہے اور سولہ سترہ عرب روپے وہ سالانہ اس کا خرچ ہے اس کے باوجود بھی مثالی لاہور صفائی نہیں ہو سکی اب معاملہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کرپشن کا خاتمہ کر کے جو اس میں جو ایسے لوگ تھے جو کمیشن کو جائز سمجھتے تھے بے شک وہ سرکاری ملازمین ہو یا عوامی بلدیاتی نمائندے ہو ان کو نکال کے اچھے لوگ جب سامنے آئیں گے سسٹم بنانے میں ہمیں بے شک تھوڑی تاخیر ہو جائے لیکن ایسا مربوط نظام سامنے آئے گا جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا اس وقت میری بھی یہی رائے ہے کہ جلد بازی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے وزیر علیم خان صاحب نے بھی ہمارے جسے ورکر سے بھی مشرع کیا ہے اور سب کی رائے جانی ہیں اور مشاورت کے بعد وہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ وہ اپنا مسابدہ رکھیں گے اور وہ ایسا انشاءاللہ پاس ہو کے آئے گا جب اپروول ہوگی اس کی وہ ایسا ہوگا کہ لہور کی عوام اور پنجاب کی عوام اس سسٹم سے خوش ہوگی انشاءاللہ جی میاں تارک صاحب آپ حفیف صاحب سے اگری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جلدی بھی کوئی نہیں اور مربوط اچھا نظام لائیں گے میاں تارک صاحب بھی خوش ہوں گے اس نظام بات یہ ہے کہ جب میرے بھائی کی جماعت الیکشن لڑی تھی نا اور دو سال سے جو جاویلہ انہوں نے کیا ہوا تھا کہ ہم آ رہے ہیں بہت بڑی ٹیم لے کر ہم نے خوف زدہ تھے کہ کون سی ٹیم آگیا ہے اسرائیل اسلام کو نیچے لے آئے ہیں اسرائیل اسلام لے آگے ہیں نیچے وہ سسٹم بھی ہے نا اللہ تعالیٰ کا وہ آگے ہیں نیچے انہوں نے آ کر اب ہمیں انشاءاللہ وہ سسٹم دے دینا ہے تو بھائی میرے اگر بات اتنی تھی کہ آپ نے بھی ہمیں اسی پینجے میں ڈالنا ہے تو پھر یہ کون پینجوں کے موت میں نہیں ہو سکتی آپ اس کو جلد ایسا سسٹم اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو اس میں اس میں بات سن لے نا اب آپ نے محمد تارک صاحب اپنی ناہلیوں کی بات کریں اپنی کرپشن کی بات کریں اپنی بے قائدگی کی بات کریں آپ کا جو دور گزر ہے اس میں جو کرپشن ہوئی ہے جو بے قائدگی ہوئی ہے جو اب چور پکڑے جا رہے ہیں ان کی بات کریں آپ کو تو زی بھی نہیں جاتی اپنی بات کرنا آپ نے چور پکڑنے ہیں ہمارے دور پکڑے ہیں پاکستان کے لیے کام کوئی نہیں کرنا یہ میرے گا میں آپ کا مصابدہ ہے پاکستان کے عوام کو جواب نہیں کرنا آپ نے پاکستان کے ترقی کے لیے آپ نے کوئی کام نہیں کرنا صرف یہ ہمیں ڈالتے جائیں کہ جو وہ چلا گیا وہ چلا گیا وہ لے گیا وہ یار وہ لے گیا وہ چلا گیا بھائی میرے اس پہ کام ان کو کبنے دو جو کر رہے ہیں آپ تو اپنی لائنے درست کریں نا آپ کو پاکستان کے لیے جو عوام کی فیور کے کام ہیں ان کو کریں آپ بزیادی سسنم آپ پہلے کہہ رہے تھے ہم ہر تالیس گھنٹے میں لے کے آ رہے ہیں پھر آپ نے کہا یہ ٹی وی والے بیٹھے ہیں میرے بھائی پھر آپ نے کہا بہتر گھنٹے میں آ رہا ہے مجھے بھائی آپ کتنے بہتر گھنٹے گزر گئے لیکن آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو میر ہے وہ ایک سیاہ رہا کر دیں گے جو ڈیفٹی میر ہے وہ اس کے کیا رہا ہے آپ سارا کچھ آپ سارا کچھ ختم کر دیں جب بات ہم کرنے سے کہتے ہیں تو آپ نے کہا کہ ہمیں ختم نہ کیا جائے آپ سسنم مگر چل رہا ہے تو آپ کو اس میں در دو رہے ہیں میرے تھوڑا تحمل کا مزارہ کریں تھوڑا دن سبر کریں تھوڑا دن سبر کریں آپ نے پھر بول پتہ نہیں کھول رہا ہے یہ بات بات آپ کرتے ہیں تو اس کا جواب تو دے رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلمان ابھی صاحب اس میں بات نہ کریں ہم جواب نہیں دیں گے اس میں سلمان ابھی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو اگر یہ آن بورڈ رکھیں گے تو تب جب سسٹم جو ہے اسے وہ بدلنے کی بات بات یہ ہے کہ اپوزیشن صرف پی ایم ایل این تو نہیں ہے نا اپوزیشن میں تو اور بھی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے جماعت اسلامی بھی ہے اور بڑی جماعتیں یہاں پہ موجود ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس وقت عمران خان صاحب وزیدہ حکم کے طور پر جو بھی سسٹم ان کو پرپوز کیا جاتا ہے پنجاب سے اس سے پہلے کہ وہ اسمبلی میں پیش کریں شعیب صاحب میری بات کی تائید کریں گے پہلے اس کو نہیں پہلے اس کو میڈیا میں ڈیبیٹ کے لیے اوپن کریں آپ میں اور بہت سے لوگ جو ہیں اس پہ اپنے کومنٹ کریں تاکہ اس کو ری وزیٹ کر کے اس کو پہتر پالچ کر کے پھر اسمبلی میں پیش کریں یہ نہ ہو کہ آپ پہلے اسمبلی میں پیش کر دیں اور باقیوں کا موقع بھی نہیں ہے آپ کو سسٹم یاد ہے جو مشرف لے کے آیا تھا ہاں جی مشرف لے کے آیا تھا اس میں کتنی مشاورت ہوئی تھی ہر مہینے ہمیں ایک نیا مسعودہ بہی تھی تھی ایسی ہوگا تو وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علیم خان صاحب سے میری درخواست آیا کیونکہ یہ پروگرام سنا جاتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی یہ دیکھیں کہ پہلے وہ اب اپنی پارٹی کے اندر بھی لیکن پارٹی کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جماعتوں سمیت سیبل سوسائیٹی میڈیا کے اندر اس کو بحث کا حصہ بنائیں اور لوگوں کو پتا چلے کہ سسٹم کون سا رہے ہیں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ایک دو دن کا کام نہیں نہیں ایک دو دن کا میں نے پہلے کہا اس کو ٹائم لگے گا ایک بہتر سسٹم لائیں بہتر مشاورت کے ساتھ لائیں زیادہ بہتر محصول طریقے سے لائیں اور ایک کام وہ کریں ایک کام میں کریں ایک کام اور کریں تاریخ صاحب ایک کام یہ کریں علیم خان صاحب بیروکریسی پہ بہت زیادہ انحصار مت کریں یہ بیروکریسی رکاوٹ ہے پاکستان میں ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم کے حوالے سے کیونکہ یہ چاہتی ہے کہ چیزیں زیادہ سے زیادہ ان کے پاس اختیارات رہیں نیچے عوام کے منتخب نمائندوں کو اور لوگوں تک نہ پہنچیں تو اس لیے بیروکریسی پہ انحصار کرنے کی وجہ ہے سیاسی جماعتوں پر سیاستدانوں پر اپنی جماعت کے سیاستدانوں پر میڈیا اور سویل سوسائیٹی کے لوگوں کو پر اختیارات بنائیں اور ایک مربوط سسٹم لے کے آج بیروکریسی کے بہت سے بہت ساری باتیں کیا نا سلوان سارے سننے کی آیتی ہے بہت بڑی آم باتیں بھی کی ہیں اس میں تو بہت خیر بہت ساری بزاہتیں انہیں دینا پڑے گی بڑے کومپیٹنٹ فورم پر اچھا میڈ تاریخ صاحب آپ بھی اسے آپ تو خوش ہوگی کہ تیم ٹھوڑا مل جائے بات یہ ٹائم ملنے کی نہیں ہے بھائی لاہور کے لوگ سفر کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں پیچورک ہونے والا ہے چھوٹی چھوٹی گلیاں بننے والی ہیں کئی سیور کا کام ہونے والا ہے کئی گٹر کا ڈکن نہیں ہے یہ باتیں آپ نے حمزہ صاحب سے بھی کبھی کیوں تھی جی بالکل اسی طرح کرتا تھا میں میں ایک ندار آدمی ہوں اپنی قائدین سے بھی یہی باتیں کرتا ہوں عفیر صاحب عفیر صاحب کو مشورہ دیتا ہوں یہ کہتے ہیں لڑتا ہے میرا لڑنا میں لہور کا باسی ہوں لہور کے مسائل کے لیے لڑنا میرا بنتا ہے میں لڑتا رہوں گا کس کے لیے ہیں اپنے لوگوں سے اختیارات کے لیے تو لڑنا سکے آپ بہت شکریہ سرمان آبی صاحب بہت شکریہ عفیر صدیقی صاحب بہت شکریہ محمد تارک صاحب بہت شکریہ اور صورتحال یہ ہے کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو جب تک آن بورڈ نہیں لیا جائے گا نیا نظام آپ ضرور لائیے اسمبلی میں لے جانے سے پہلے اسے میڈیا کے لیے بھی اوپن کیجئے وہاں ڈیبیٹ کروائیے پروپوزز لیجئے اور مصفدے کو جو ہے اس قدر مربوط بنائیے تاکہ لوگوں کی فلاہ کا معاملہ جو ہے اور جمہوریت کے جو سمرات ہیں وہ عام بندے تک پہنس سکیں اور یہ سسٹم جو ہے یہ دیر پا تاکہ چل سکے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکے بعد